السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز صلوات علیہ وآلہ وسلم آج جماعت حشتم کی نظم فوج عادہ میں حل چلے یہ دوسری نظم ہے اس کے شاعر مرزا دبیر ہیں اس کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے اس کے معنی ہوتے ہیں مردے پر رونا اور خوبیاں بیان کرنا یعنی کسی کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس پر رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا یہ مرسیہ کہلاتا ہے یعنی مرنے والے کو رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا مرسیہ کہلاتا ہے مرسیہ کی سنف عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی تو پہلے یہ مرسیہ جو ہے یہ عربی زبان سے اس کی شروعات ہوئی اس کے بعد فارسی زبان میں وہاں سے عربی سے وہ فارسی زبان میں مرسیہ آیا اور اس کے بعد اردو میں آئے اردو میں مرسیہ کی ابتداء دکن سے ہوئی اور ہمارے ہاں جب اردو میں مرسیہ کی ابتداء ہوئی تو وہ دکن سے ہوئی حیدر آباد اور اس کے اطراف کا جو علاقہ جو دکن کہلاتا ہے تو وہاں سے اس کی ابتداء ہوئی اور اردو کا اگر ہم سب سے اہم مرسیہ کو دکنی شاعر دیکھیں تو وہ ملہ وجھی ہے اگر ایسا دیکھیں تو میرانیز جو ہیں وہ میرانیز کو خاص مقام آسیل مرسیہ میں لیکن اگر دکن میں دیکھیں دکن کا سب سے اہم مرسیہ کو شاعر اگر دیکھیں تو ملہ وجھی شمالی ہند میں لکھنو میں اس سندھ کو خصوصیت سے اروج آسیل ہوا اور لکھنو جو شہر تھا اس میں جو ہے بہت زیادہ اس سندھ کو اس قسم کو شاعری کی اس قسم کو بہت زیادہ اس کو ترقی ملی اس کی وجہ یہ ہوئی کہ لکھنو میں میرانیز اور مرزا دبیر جیسے شورا تھے انہوں نے اس کو بہت ترقی دی اور یہ شیعہ حضرات نے اس کو بہت زیادہ مرسیہ اس میں شیعہ حضرات نے اس کو بہت بڑھاوا دی اور خاصت سے لکھنو میں ان کی ایک کثیر جماعت پائی جاتی ہے تو اس اعتبار سے اس کو بہت بڑھاوا ملا اور میرانیز اور مرزا دبیر جیسے مرسیہ گو شہرہ سامنے آئے مرسیہ گو مرسیہ کہنے والے یعنی اتنے بڑے بڑے شہرہ میرانیز اور مرزا دبیر جنہوں کا بہت بڑا مقام ہے اردو مرسیہ میں ایسے بڑے بڑے شہرہ سامنے آئے جنہوں نے مرسیوں میں واقعہ کربلا کو نظم کرنے میں کمال حاصل کیا نظم کرنا یعنی بیان کیا انہوں نے مرسیوں میں کربلا کے واقعے کو بیان کرنے میں انہوں نے کمال حاصل کیا یعنی خاص طور پر مرسیہ میں بھی انہوں نے کربلا کے واقعے کو بیان کیا اور ایک تو کربلای مرسیہ ہوتا ہے ایک شخصی مرسیہ ہوتا ہے جو نیچے دیا جا رہا ہے تو ان دونوں نے کربلائی مرثیے کو خصوصیت سے کربلائی مرثیے میں کمال حاصل کیا تھا اردو میں عام طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی کربلائی مرثیہ کہلتی ہے اردو میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے جو ساتھی تھے وہ ان کی جو کربلائی شہادت ہوئی تھی تو اس پر جو لوگ نظم لکھتے ہیں وہ کربلائی مرثیہ کہلت اس کو کربلائی مرثیہ کہتے ہیں اور اگر دیگر کسی شخص کی موت پر کہی جانے والی نظموں کو شخصی مرسیہ کہتے ہیں اور اگر کسی بھی شخص کی موت پر کوئی نظم کہی جاتی ہے کربلا کے علاوہ تو وہ شخصی مرسیہ اس کو کہتے ہیں انیس اور دبیر کے مرسیہ اردو شائری میں اہم مقام رکھتے ہیں تو انیس اور دبیر کو بہت اہم مرتبہ حاصل ہے بلکہ انیس کو سب سے بڑا مرسیہ کو شائر بھی مانا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مرزا سلامت علی دبیر کے مطالق مختصر سے تعریف یہاں دیا ہوا ہے مرزا سلامت علی دبیر 1803 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے وہ سات سال کی عمر میں والد کے ساتھ لکنوں منتقل ہو گئے تو بہت پہلے ہی یعنی ولادت تو ان کی دہلی میں ہو گئی لیکن بہت جلد وہ سات سال کی عمر ہی میں اپنے والد کے ساتھ لکنوں آ گئے تھے انہیں بچپنی سے شائری کا شوق تھا اور دائر بات ہے کہ بچپن سے شائری کا شوق تھا اور ان کے گھر میں بھی شائری کا ماحول تھا تو اس لیے وہ بچپنی سے شہر کہنے لگے تھے اور تب جا کے وہ اتنے بڑے مقام پر پہنچے اور اچھے مرسی انہوں نے کہے وہ میر مظفر حسین زمیر کے شاگرد ہوئے ان کے استاد تھے میر مظفر حسین زمیر انہوں نے بکسرت مرسیہ لکھے جو کئی جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں اور کئی مرسیہ لکھے انہوں نے بکسرت بہت زیادہ مرسیہ لکھے کئی جلدوں میں ان کے مرسیہ دی ہوئے ہیں ایک مرسیہ بغیر نکتوں کا بھی لکھا ہے کمال یہ ہے کہ ایک مرسیہ ایسا لکھا ایک بھی نکتہ جس میں شامل نہیں اور اٹھاسو پچھتر میں لکھنوں میں انتقال ہوا اور لکھنوں میں انتقال ہوا دل میں ولادت ہوئی لکھنوں میں انتقال ہوا اب ہم مرسیہ دیکھتے ہیں جب رن میں ابن شیر خدا حملور ہوا باہر نیام سے سر تیغ دوسر ہوا چلائے آفتاب وشق القمر ہوا آیا جو پیش تیغ وزیرو زبر ہوا مولا بڑھے جو تیغ دو پیکرت کو تول کر روح الامی سپر ہوئے شہپر کو کھول کر اب رن رن کہتے ہیں میدان جنگ ابن شیر خدا اللہ کے شیر کا بیٹا کس سے مراد کون ہے ابن شیر خدا سے مراد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حضرت علی کو کہا جاتا ہے اور ان کے بیٹے یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن شیر خدا خدا کے شیر کا بیٹا حملہ ور ہونا حملہ کرنا سر تیغ دوسر تیغ دوسر دو دھاری تلوار اور سر تو آپ کو معلوم ہی ہے سر تیغ دوسر دو دھاری تلوار کا سر شق القمر چاند کا ٹکڑے ہونا پیش تیغ یعنی تلوار کے سامنے زیرو زبر ہونا شکست کھانا اُلٹ پُلٹ ہو جانا تیغ دو پیکر کا مطلب بھی ہوئی ہے کہ دو دھاری تلوار سپر ہونا ڈھال بننا شہ پر بڑا پر تو پہلا یہ یہ ایک بند کہلاتا ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم چھے مصرے ہیں تو چھے مصروں کا یہ بند ہے پہلا ہم اس کو دیکھتے ہیں جبرن میں ابن شیر خدا حملہ ور ہوا مرزا دبیر کہتے ہیں کہ جب جنگ کے میدان میں خدا کے شیر کا بیٹا حملہ ور ہوا یعنی جب جنگ کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حملہ کیا یہ کربلا کی جنگ کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کے میدان میں حملہ کیا باہر نیام سے سر تیغ دوسر ہوا اور آپ نے مطلب جب تلوار نکالی تو اس منظر کو بیان کرنا ہے شاید کہ جب دو دھاری تلوار کا سر نیام سے باہر نکلا یعنی جب آپ نے اپنی تلوار اپنی نیام سے نکالی نیام کسے کہتے ہیں وہ غلاف جس میں تلوار کو رکھا جاتا ہے وہ نیام کے علاقے تو باہر نیام سے سر تیغ دوسر ہوا دو دھاری تلوار کا سر نیام سے باہر ہوا یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دو دھاری تلوار کو نیام سے باہر نکالا جنگ کے میدان میں تو کیا منظر ہوا سامنے آیا چلایا آفتاب آفتاب سورج سورج بھی چلانے لگا شکل قمر ہوا چاند ٹکڑے ہو گئے چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے آفتاب چلانے لگا آیا جو پیش تیغ وہ زیرو زبر ہوا اور جو تنوار کے سامنے آیا وہ پلٹ پلٹ ہو گیا یعنی وہ برباد ہو گیا وہ موت کے گھاٹ اتر گیا چلایا آفتاب وشکل قمر حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے جوہر جو آپ نے دکھائے تھے اس کی یہاں پر پورے مرسیے میں خاص طور سے اس کو پیش کیا گیا کہ چلایا آفتاب وشکل قمر ہوا سورج چلانے لگا اور چاند ٹکڑے ہو گیا اور جو بھی تلوار کے سامنے آیا تو وہ برباد ہو گیا مولا بڑھے جو تیغے دوپیرکر کو تول کر مولا سے مراد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دو دھاری تلوار کو تول کر اس کو اٹھا کر جب وہ آگے بڑھے حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھے روح الامی سپر ہوئے شہ پر کو کھول کر روح الامی حضرت جبریل علیہ السلام کو لقب حضرت جبریل علیہ السلام کو روح الامی کہا جاتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ ڈھال بن گئے اور کیسے ڈھال بن گئے اپنے بڑے پر کو کھول کر وہ ان کے بچاؤ کے لیے آگے بڑھے اور ڈھال بن گئے ڈھال کی سے کہتے ہیں سپر کی سے کہتے ہیں جنگ میں اپنا بچاؤ کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اتیار استعمال کیا جاتا ہے جس سے تلوار کا وار روکا جاتا ہے تو وہ سپر کہتے ہیں تو جب مولا بڑھے جو تیغے دوپیکر کو تول کر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دودھاری تلوار کو اٹھا کر جو آگے بڑھے تو حضرت جبریل علیہ السلام وہ اپنے بڑھے پر کو کھول کر ڈھال بن گئے اب دوسرا ہم بند دیکھتے ہیں سہرہ سے شیر بھاگ گئے سوہ کوہ سار قولوں قرار کو نہ رہی طاقت قرار اسواروں پر اجل کا پیادہ ہوا سوار پسپا ہوئے پیادے تو پرزے سے رسالہ دار بھاگے نیام قبضے شمشیر چھوڑ کر رن سے چلی کہاں کو کمہ تیر چھوڑ کر تو نیام یہاں پر جو اضافت کے ساتھ استعمال ہوا یعنی زیر کے ساتھ وہ اس کی بجائے آپ اس کو اس طرح پڑھیں کہ بھاگے نیام قبضے شمشیر چھوڑ کر میں اس کی تشریم بتاؤں گا آپ کو سہرہ جنگل سوہ کوہ سار کوہ سار پہاڑ کو کہتے ہیں سوہ کوہ سار پہاڑ کی جانب قول و قرار تو قول اور قرار دونوں کو واو کے ساتھ جوڑا گیا ہے اس کو واو عطف کی ترکیب کہتے ہیں قول کے معنی گفتگو باتچیت اور قرار یعنی وعدہ کرنا وعدہ لینا تو قول و قرار یہاں گفتگو کے معنی میں ہے اور طاقت قرار پھیرنے کی طاقت تو دونوں جگہ قرار کو استعمال کیا لیکن الگ الگ معنی میں استعمال کیا ہے اس کو اس کو کہتے ہیں تجنی سے تام سنت تجنی سے تام جس میں دو ایک ہی طرح پڑھے لکھے جانے والے الفاظ ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں طاقت قرار ٹھہرنے کی طاقت اسوار کہتے ہیں سوار جو کسی سواری پر سوار ہو اسے اسوار کہتے ہیں پیادہ کا مطلب جو پیدل چل رہا ہو پیدل جس کے بعد سواری نہ ہو پرزے پرزے کیسے کہتے ہیں تکڑے تکڑے ہونا رسالہ دار سپے سالار نیام تو ہم نے دیکھا ابھی قبضہ شمشیر تلوار کا دستہ جو تلوار کا جو وہ حصہ ہوتا ہے جس کو پکڑا ہے جس کو ہم ہاتھ سے پکڑتے ہیں تو وہ قبضہ کہلاتا ہے تو قبضہ شمشیر شمشیر کا دستہ تو یہ دوسرا بھی ہم بند دیکھتے ہیں سہرہ سے شیر بھاگ گئے سوہ کوحصار ایسا عجیب منظر پیش آیا جب حضرت حسین نے تلوار سمالی تو جنگل سے شیر جو ہے وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے در کے مارے قولو قرار کو نہ رہی طاقت قرار اور گفتگو کو ٹھہرنے کی طاقت نہیں رہی یعنی کسی کو بات کرنے کی طاقت نہیں رہی یہ مطلب ہے کسی کوئی گفتگو نہیں کر سکتا تھا اتنے ڈرے ہوئے تھے سب اسواروں پر عجل کا پیادہ ہوا سوار عجل کہتے ہیں موت کو اور جو سوار تھے یعنی دشمن کی فوج اسواروں پر عجل کا پیادہ ہوا سوار یعنی موت جو پیدل تھی وہ گھڑ سواروں پر بھی سوار ہو گئی مطلب یہ کہ موت جو ہے وہ سوار سپاہیوں پر بھی سوار ہو گئی کیا مطلب؟ یعنی جو دشمن کے جو سپاہی سوار تھے سواریوں پر وہ بھی دھڑا دھڑ مرنے لگے اسواروں پر عجل کا پیادہ ہوا سوار سواریوں پر بھی وہ موت کا پیادہ سوار ہو گیا یعنی دشمن کے فوجی سوار فوج بھی ہلاک ہونے لگی پسپا ہوئے پیادے تو پرزے رسالہ دار اور جو پیادے تھے یعنی دشمن کے فوج کے جو پیدل سپاہی تھے وہ شکست کھا گئے پسپا ہوئے پیچھے اٹھنا شکست کھا جانا تو جو پیادے تھے وہ پسپا ہونے لگے پیچھے اٹھنے لگے پرزے رسالہ دار پرزے ہو جانا یعنی جو یعنی رسالہ دار جو تھے یعنی سپے سالہ وہ بھی جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ بھی موت کے گھاٹ اتر گئے بھاگے نیام قبضہ شمشیر چھوڑ کر یہاں تک کہ یعنی بھاگے نیام قبضہ شمشیر چھوڑ کر یہاں تک کہ جو نیام تھی یعنی جو تلوار کو رکھنے کا جو غلاف تھا وہ بھی تلوار کے قبضے کو تلوار کے دستے کو چھوڑ کر بھاگ گئے مطلب یہ کہ نیام الگ ہو گئی اور تلوار الگ ہو گئی نیام کہاں پڑی ہوئی ہے تلوار کہاں پڑی ہوئی رن سے چلی کہاں کو کما تیر چھوڑ کر اور جنگ کے میدان سے رن سے جنگ کے میدان سے کمان تیر کو چھوڑ کر چلی گئی مطلب یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ تلوار الگ پڑی ہوئی تھی نیام الگ پڑی ہوئی تھی اور تیر کہیں تھا تو کمان کہیں تھا اتنی افرات افری مجھ گئی اتنا ایک ایسا ماحول بن گیا کہ سوار ہلاک ہونے لگے پیادہ ہلاک ہونے لگے یہاں تک کہ تلوانے الگ ہو گئی نیام الگ ہو گئے کمان اور تیر ایک دوسرے کو چھوڑ کے چلے گئے تو میں نے جو کہا تھا کہ نیام قبضہ شمشیر کی بجائے بھاگے نیام قبضہ شمشیر چھوڑ کر نیام بھاگے یعنی جو تلوانے کا جو غلاف ہوتا ہے وہ شمشیر کی دستے کو چھوڑ کر بھاگ گئے تو یہاں آپ کو اس طرح سے کرنا پڑے گا وہ ترکیب جو دی ہوئی ہے زیر کے ساتھ وہ مناسب نہیں یہ برک تیغ ملنے کو جس فرق پر جھکی فرق کہتے ہیں سر کو برک تیغ تلوانے کی بجلی وہاں نقدے دل جلا تو ادھر جن سے جاپ ہو کی نقدے دل وہاں نقدے دل جلا یعنی دل جیسا قیمتی قیمتی دل جو ہے وہاں جل گیا اور جن سے جان جن سے جان کسے کہیں گے یعنی قیمتی جان اور جان پھکنا یہ محاورہ استعمال کی ہے جان پھکنا یعنی یہ کہ جل جانا سلک جانا خود کہتے ہیں جو لباس ہوتا ہے یعنی جو لوہیہ کا لباس استعمال کیا جاتا ہے جنگ میں خود کہتے ہیں دل پہ خنجر خوف اجل لگا خنجر خوف اجل موت کے خوف کا خنجر موت کے خوف کا خنجر گاوے زمین کی شاخ میں سو بار پھر لگا گاوے زمین سے مراد اصلا میں ایک عقیدہ ایسا ہے کہ ایک گائے ہے جس کے سین پر پوری دنیا ٹکی ہوئی ہے تو اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاہر نے کہا کہ زمین کی جو یعنی زمین کی جو شاخ ہے اس میں کئی بار پھل لگا پھل لگنے سے مراد یعنی زخمی ہونا کئی بار وہ زخمی ہوئی خنجر کا جو اغلا حصہ ہوتا ہے وہ پھل کہلاتا ہے تو یعنی کئی بار زمین جو ہے وہ بھی زخمی ہوئی یہ برق تیغ ملنے کو جس فرق پر جھوکی یہ جو تلوار کی بجلی تھی یعنی جس سر سے ملنے کے لئے جھکی عجیب منظر بیان کیا تلوار کو بجلی کہا شاہر نے جیسے بجلی کڑکتی ہے اور فوراں وہ غائب ہو جاتی ہے بلکل بجلی کی طرح تلوار چل رہی تھی اور وہ گویا جب وہ تلوار کی بجلی جب ملنے کے لئے تلوار کی بجلی جب ملنے کے لئے سر پر جھکی تو اس وقت یہ ہوا وانک دے دل جلا تو ادھر جن سے جاں پکی تو ادھر جو ہے وہ دل جو ہے سلگ اٹھے تو ادھر جان جو ہے وہ جل گئی ادھر وہاں جو ہے وہ دل جل دل جیسا قیمتی قیمتی دل جو ہے جلنے لگے تو ادھر جو ہے وہ جان سلگنے لگی مطلب یہ کہ جیسے ہی جس سر پہ جو ہے تلوار کی بجلی گر رہی تھی مل رہی تھی اس سے وہاں دل اور جان جو ہے وہ جلنے سلگ رہے مطلب یہ کہ وہاں پہ موت آگئی تھی جس جگہ بس جس جگہ بھی وہ بجلی جا رہی تھی تلوار کی وہ سب کو جلا کے رکھ رہی تھی سمجھا تھا سر کو خود پہ کاندھے پہ اور رکھی اور سامنے والا دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے سر پہ خود ہے جو مجھ کو یعنی جو مجھ کو بچا لے گا جو لوہے کا لباس ہے لیکن تلوار جو ہے اس کو کاٹتے ہوئے کاندھے پہ جا کے رکھی گردن پکاری دیکھ یہ سینے پہ جا چکی اور پھر کاندھے اور پھر وہ کاندھے پہ بھی نہیں رکھی بلکہ گردن یہ کہنے لگی دیکھو کاندھے پہ بھی نہیں ہے اب یہ تلوار سینے پہ چلی گئی گردن پکاری دیکھ یہ سینے پہ جا چکی یعنی یہ تلوار کی تیزی کو دکھایا کہ اتنی تیزی سے تلوار چل رہی تھی بجلی کی معنی کہ جس سر پہ وہ جھک رہی تھی تو اب بجلی جو ہے جلا لیتی ہے تو اسی لئے یہاں کہا کہ اس نے دل کو جلا دیا اور جان کو بھی سلگا دیا اور جس سر کو جو ہے سر پہ جو خود تھی اس کی وجہ سے سب مطمئن تھے دشمن تو وہ تلوار کی بجلی اس کو بھی کاٹ کر جو ہے کاندھے پہ گئی اور کاندھے سے پھر گردن سے ہوتی ہوئی وہ سینے پہ جا کے لگی تو گویا سر سے سینے تک تلوار اتر گئی تاروں کے دل پہ خنجرے خوفے اجل لگا یہاں تک کہ جو تارے تھے ان کے دل پر بھی موت کے خوف کا خنجر لگا یعنی تارے بھی ڈر گئے اور تارے بھی موت سے ڈرنے لگے گاوے زمین کی شاخ میں سو بار پھل لگا مطلب یہ کہ جو زمین تھی وہ بھی زخمی ہو گئی تاروں کے دل پہ بھی جو ہے موت کا خوف غالب آ گیا اور زمین کو بھی جو ہے وہ بھی زخمی ہو گئی بادے اجل میں فتنہ گروں یہ اصل میں ایک منظر بیان کرتا ہے شاہر یہ آپ یہ سمجھ رہے ہوگے کہ اس طرح کیوں مرسیے میں تاروں کا ذکر زمین کا ذکر ایک منظر بیان کر رہا ہے اتنا یعنی اتنی بہدوری کا مظاہرہ آپ نے کیا تھا کہ ایک ایسا ماحول بن گیا کہ پورا زمین آسمان اور سورج چاند یہ سب دشمن کی فوج یہ سب بھی گھبرا گئے تو دشمن کی فوج کیا لگا ہوگا تو یہ بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے شاہری بادے اجل میں فتنہ گروں کو اڑا دیا تلوار کے بارے میں بیان کر رہے ہیں بادے اجل یعنی موت کی ہوا فتنہ گر فتنہ پہلانے والے زاغت تیر تیر کی نو پروں کو اڑا دیا یعنی صفوں کو جو دشمن کی جو صفے تھی ان کو اڑا دیا شکل غبار یعنی کورا کڑکٹ کورا کڑکٹ کی طرح گرد و غبار کی طرح کینا ور کینا ور کہتے ہیں کینا رکھنے والے حسد جلن رکھنے والے خوش آنا پسند آنا سرکشی بغاوت خاک میں ملانا برباد کر دینا تو تلوار کے بارے میں بادے اجل میں فتنہ گروں کو اڑا دیا موت کی ہوا میں فتنہ کرنے والوں کو اڑا دیا یعنی تلوار نے فتنہ پیدا کرنے والے لوگوں کو موت کی ہوا میں اڑا دیا یعنی مار ڈالا فتنہ پیدا کرنے والوں کو مار ڈالا تلوار نے اور تیر نے کیا کیا چھوٹا جو زاغ تیر پروں کو اڑا دیا اور جو تیر کی نوک جو چھوٹی مطلب جو تیر جو ہے کمان سے نکلا تو اس نے دشمنوں کی صفے کی صفے اڑا دی یعنی اس نے بھی ہلاکت کا سامان فرام کیا دشمن کی فوج کے لیے پاؤں کو کٹا اور سروں کو اڑا دیا تلوار اتنی تیر تیر سی کہ پاؤں کو بھی کٹ دیا سروں کو اڑا دیا شکل غبار کی نووروں کو اڑا دیا اور کوڑا کرکٹ کی طرح جو ہے سارے حسر جلن رکھنے والوں کو اڑا کے ختم کر دیا یہ تلوار کی صفت بیان کر رہے ہیں اس کو جو سرکشی نہ کسی کی خوشاتی تھی اور وہ جو تلوار تھی اس کو کسی کی سرکشی کسی کا غرور کسی کی بغاوات اس کو پسند نہیں آتی تھی سر کو گرا کے خاک میں تن کو ملاتی تھی اور جو بھی اس کے سامنے آتا تھا اس کے ایسا شخص جو سرکشی کر رہا ہے جو بغاوات اختیار کر رہا ہے جو غرور تکبر سے کام لے رہا ہے تو تلوار اس کو گرا کر خاک میں ملا دیتی تھی تن یعنی جسم کو سر کو گراتی تھی اور بدن کو خاک میں ملا دیتی تھی افلاک در سے تیغ کے تھرہ کے رہ گئے گرنے کو سرزمین پہ تیورہ کے رہ گئے سردار شام تیغ کو چمکا کے رہ گئے نے لڑ سکے نہ بڑ سکے شرمہ کے رہ گئے سورج کی شکل خوف سے بدروپ ہو گئی روپوش اس کے پرتوے سے دھوپ ہو گئی تو افلاک فلک کی جمع آسمان تیغ تو ہم نے دیکھا ابھی تلوار تیورانا یعنی چکر کھا جانا چکر کھا جانا غش آنا سردار شام شام کے سردار یہ جو فوش تھی یزید کی وہ وہ شام پہ حکومت کرتے تھے تو وہاں کی فوش تھی اسی لئے شام کے سردار کہا نہیں لڑ سکے نہ بڑ سکے نہیں بدروپ ہونا بدشکل ہو جانا بدصورت ہو جانا روپوش ہو جانا چھپ جانا پرتوے پرتوے سے یعنی اس کے سائے سے افلاک در سے تیغ کے تھررا کے رہ گئے تھررا جانا کپنا تو جو آسمان تھا جو آسمان تھے ساتوں آسمان مطلب یہ کہ افلاک کہہ رہے ہیں آسمان ڈر کے مارے کپنے لگے اور گرنے کو سرزمین پہ یعنی زمین کے اوپر گرنے کے لیے وہ چکر کھا کر رہ گئے اتنے زیادہ کام گئے کہ ان کو یہ ڈر ہونے لگا کہ وہ آسمان کو یہ ڈر کھا کرنے لگا کہ وہ زمین پہ گر جائیں گے اور جو شام کے جو سردار تھے جو جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے وہ صرف تلوار کو چمکا کے لے گئے بس انہوں نے چمکدار تلواریں لیے ہوئے تھے اور کچھ کر نہیں سکے وہ صرف تلوار لے کے رہ گئے انہیں لڑ سکے نہ بڑھ سکے شرما کے رہ گئے اور نہ لڑ سکے اور نہ بڑھ سکے نہ آگے بڑھے نہ انہوں نے نہ وہ آگے بڑھ سکے اور نہ لڑ سکے بلکہ صرف شرمندہ ہو کے رہ گئے اور سورج کی شکل خوف سے بدروپ ہو گئی اور سورج کی شکل بھی بدل گئی اتنا عجیب منظر تھا کہ سورج بدل گئی اور ایسی بدلی جیسے آپ نے دیکھا کہ کبھی کبھی سورج چھپ جاتا ہے بدلی سے آجاتی پیلا ہو جاتا ہے تھوڑا سا سورج کی شکل خوف سے بدروپ ہو گئی سورج کی شکل خوف کے مارے بشکل ہو گئی اور اس کے سائے دھوب ختم ہو گئی دھوب غائب ہو گئی یعنی ایسا